اس سال مانسون کے اسمان وطرن کی وجہ سے دیش کے ادھیکانش علاقوں میں کراپس ڈیمیج ہوئی ہے۔ مانسون کے شروعاتی دور میں کم بارش نے نارت انڈیا میں جائد کی فصلوں کو نقصان پہنچایا۔ اتنا ہی نہیں، پانی کی کمی کے کارن خریف سیزن میں دھان سہت انے فصلوں کی بوائی ولمبت ہو گئی۔ اس کے بعد ستمبر کے انتم سپتہ میں سموچے اتر بھارت میں ہوئی بھری بارش نے خریف کی سبھی فصلوں کو نشٹ کر دیا۔ مانسون کی تباہی اتنے پر ہی نہیں رکی۔ اب لوٹتے مانسون نے بھی کچھ علاقوں میں امید سے زیادہ بارش نے مدھی پردیش سہت تمام علاقوں میں کسانوں کی مصیبت بڑھا دی ہے۔ ایم پی کی راجدھانی بھوپال اور آسپاس کے علاقوں میں کسانوں کو سویابین اور دھان کی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ بھارتیہ کسان سنگھ بکی ایس نے راجے کی موہن یادف سرکار کے سمکش کسانوں کے سنکٹ کا مدہ اٹھایا ہے۔ بھارتیہ کسان سنگھ کے ورشت پدادکاری اکھلیش مینا نے بتایا کہ اس سال مانسون نے کسانوں کے سامنے بڑی مصیبت پیدا کر دی ہے اور کئی گاووں میں فصلیں نشٹ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی سویابین کی اوپج کا صحیح دام پانے کے لیے سرکار کے سمکش فارمرز پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ کسانوں کو پچھلی اوپج کا واجب دام ملنا تو دور رہا، اس سال کی فصل بھی بارش کی بھینٹ چڑ گئی۔ اس سے کسانوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ گور طلب ہے کہ ایم پی کے مالوہ اور نرمدہ پورم سمبھاگ کے کسان سرکار سے سویابین کی اوپج چھ ہزار روپے پرتی کنتل قیمت پر کھریدنے کی مانگ کو لے کر آندولن کر رہے تھے۔ کسانوں کو سال در سال ہو رہے نقصان کے کارن سویابین کا رکبہ بھی گھٹا جا رہا ہے۔ مینا نے کہا کہ کسانوں کو لگاتار نقصان ہو رہا ہے اور سرکار ان کی سمسیا پر دھیان نہیں دے رہی ہے۔ ایسے میں کسان ایک اور آندولن کرنے کے لیے ویوش ہوں گے ایک طرف جہاں کسانوں کی سویابین کی فصلیں نشٹ ہو گئی ہے اور اتپادن میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہی دوسری طرف سوپا کا انمان ہے کہ موجودہ خریف سطر کے دوران انکول موسمی حالات سے دیش میں سویابین کی پیداوار قریب 6% بڑھ کر 126 لاکھ ٹن کے آسپاس پہنچ گئی ہے۔ سوپا کا کہنا ہے کہ اس بار دیش کے پرمک سویابین اتپادک کشیتروں میں مانسون کی بارش کا وطرن اچھا رہا جس سے فصل کی پیداوار کو بل ملا اور کسانوں دوارہ کھیتی کے انت طریقے اپنائے جانے سے بھی فصل کی پیداوار بڑھی ہے۔ ساتھ ہی پچھلے خریف سطر کے دوران دیش میں سویابین کی پرتی ہیکٹیر اوسط اتپادکتہ 1002 کلوگرام رہی تھی جبکہ اس بار یہ بڑھ کر 1063 کلوگرام پر پہنچ گئی ہے۔ ایسے میں بازار جانکاروں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ سوپا کا یہ انمان صحیح نہیں ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی